اسلام علیکم دوستو میں ہوں ولید آتھان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب دوستو آج کی وڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر اپنی لائف سٹریمی کا بینیبل کر سکتے ہیں کیا کچھ اس کا جو ہے وہ کرائیٹیریا ہے الیجیبیلیٹی کا تمام چیزیں تمام ریکوائرمنٹس آج کی وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو آپ یوٹیوب پر جو ہے وہ اگر آپ کا کوئی سبسکرائبر نہیں بھی ہے زیرو سبسکرائبر ہے تب بھی آپ لوگ یہاں پر لائف سٹریم کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کا جو ایک اوفیشیل یہاں پر آپ کہہ لیجئے جو پولیسی ہے اس کے اکورڈنگ آپ ہزار سبسکرائبر جب آپ کروس کر لیتے ہیں کم از کم آپ کے پاس ہزار سبسکرائبر ہونے چاہیے تب جا کر آپ کی یہاں پر لائف سٹریم جو ہے آپ کر سکتے ہیں آپ پر یوٹیوب پر تو اب کیا کچھ ڈیفرنس ہے ان دونوں سٹیٹمنٹس کے درمیان وہ تمام چیزیں ابھی ڈسکس کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر اگر آپ لوگوں نے ڈیسٹاپ سے یعنی کہ اپنے پی سی سے یہاں پر لائف سٹریم کرنی ہے تو آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ یہاں پر نہیں ہے آپ سمپل جائیں گے وہاں پر جو لائف کا بٹن آتا ہے آپ کا اس پر آپ کلک کریں گے آپ کی نیزی سیٹنگز آ جائیں گی اور جتنے لوگ آپ کو آن لائن اس ٹائم لائف دیکھ رہے ہوں گے وہ تمام لوگ جس طرح کمنٹ سیکشن میں ان کا ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ سائٹ پر آ جائے گا اور آپ کا جو ہے یہاں پر لائف سیشن ایکٹیویٹ ہو جائے گا مگر اب یوٹیوب نے ہزار لوگوں کی ریکوائرمنٹ یہاں پر ہزار سبسکرائبر کی ریکوائرمنٹ کیوں رکھی ہے اور وہ کیا کچھ یہاں پر اس کا کیا سین ہے دوستو یہاں پر جو یوٹیوب کی ہزار سبسکرائبر کی ریکوائرمنٹ ہے لائف سٹریم کے لئے وہ ہے موبائل فونز پر اب دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ڈیسٹاپ کمپیوٹرز ہوتے ہیں یا تو اس میں ویب کیم لگا ہوتا ہے بہت خراب قسم کا اس میں کیمرہ ہوتا ہے یا اگر آپ اپنے لائپ ٹوپس کے ویب کیم کی بھی بات کر لیں جو چھوٹا سا کیمرہ اوپر لگ ہوتا لائپ ٹوپ کے اس کا بھی ریزلٹ اتنا کچھ خاطر ہوا نہیں ہوتا اور لائٹنگ کنڈیشن اس کے لئے کافی زیادہ اچھی ہونی چاہیے کہ سٹوڈیو لائٹنگ ہونی چاہیے تب بھی جا کر ایک نورمل ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ موبائل فون سے یہاں پر یا ٹیبلٹس وغیرہ سے انڈرویڈ انیبلڈ ڈیوائسز سے یا آئی او ایس انیبلڈ ڈیوائسز سے یہاں پر جو ہے وہ لائپ سٹریمنگ کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کے موبائل فون کے کیمرہ جو ہے وہ آج کافی اچھی ایج ڈی کوالٹی میں آتے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ڈیسٹوپ کمپیوٹر کے جو ویب کیم ہوتی ہیں اس کی کیمرے کے نزبت کئی زیادہ کئی گناہ زیادہ جو ہے وہ موثر ہوتا ہے اور اچھا ریزلٹ ہوتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر یوزر کو تو اسی لئے یوٹیوب نے یہاں پر پولیسی اپنی یہ رکھی بھی ہے کہ جو موبائل فون سے آپ لوگوں نے یہاں پر لائف سٹریمنگ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کے کم از کم ایک ہزار سبسکرائبر ہونے چاہیے تب ہی جا کر آپ سٹریمنگ کر سکتے ہیں لائف سٹریمنگ یہاں پر موبائل فونز اور ٹیبلٹس اس کے لئے اگر آپ لوگ لائف سٹریمنگ یہاں پر ڈیسٹاپ پر کرنی ہے لائپ ٹوپ پر کرنی ہے تو اگر آپ کو کوئی سبسکرائبر یہاں پر نہیں بھی ہے تب یہاں پر لائف سٹریمنگ یہاں پر کر سکتے ہیں تو اس لئے اگر بات کیجئے اگر آپ ویسے ہی اگر آپ کو کوئی سبسکرائبر نہیں ہے یا اگر ہزار سبسکرائبر سے آپ کے سبسکرائبر کم ہیں اور آپ لائف سٹریمنگ کرتے ہیں ڈیسٹاپ سے چاہے کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پر تو وہاں پر آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے لگا کیونکہ آپ کو یہاں پر ویورشپ ملے گی نہیں آپ کے ویورز آپ کو دیکھیں گی نہیں آپ کے سبسکرائبر اتنے زیادہ نہیں ہوں گے پانچ سی سو گرہ آپ کا سبسکرائبر ہے تو تین یا چار سبسکرائبر آپ کو یہاں پر لائف دیکھتے ہوں گے تو آپ کبھی یہاں پر انٹرسٹ نہیں ہوگا کوئی کوسٹن ہی آپ سے نہیں پوچھے گا اور آپ پر خود ہی جو ہے وہ اپنے باتیں کر رہوں گے تو آپ کا ایکسپیرینس یہاں پر کافی زیادہ خراب ہو جائے گا اگر آپ کا ایک ہزار سے کم یہاں پر آپ کے سبسکرائبر ہیں وہی اگر ہم بات کریں اگر آپ یہ ایک ہزار سبسکرائبر ہو جاتے ہیں یوٹیوب کے رول کے مطابق اور آپ موبائل فون سے یہاں پر سٹریمنگ کرتے ہیں لائف سٹریمنگ کرتے ہیں تو اس میں سے پچاس ساٹھ لوگ تو ایک ہزار میں سے آپ کو دیکھ ہی رہی ہوں گے تو یہاں پر آپ کا آہستہ آہستہ انٹرسٹ بھی لائف سٹریمنگ میں بیلڈ ہو جائے گا اور جو آپ کو لائف سن رہے ہوں گے ان کا بھی انٹرسٹ بیلڈ ہو گا کیونکہ یہاں پر کچھ کمینٹس وغیرہ آئیں گے ان کے آپ آنسر دیں گے اور آپ کا جو ہے وہ ٹو وے کنورسیشن ہوگی یہاں پر تو جو کافی اچھی لگے گی آپ کو بھی اور آپ کے سبسکرائبر کو بھی تو دوستو یہ تھی یوٹیوب لائف سٹریمنگ کے حوالے سے کچھ معلومات آئی ہوکہ آپ کے تمام ڈاؤٹس یہاں پر کلیر ہو گئے ہوں گے اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتا آپ سے نیکس کیجئے اچھی سی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ